پردھان منتری نرین رموڈی اس وقت جتنی ٹینشن میں ہیں شاید ہی اس سے پہلے کبھی ہوئے ہوں تیرہ دنوں سے ان کی آنکھیں سمسیا کے سمادھان کا راستہ ڈھونڈ رہی ہیں وہ وہاں نہ ہو کر بھی موجود ہیں اکتالیس مزدوروں کی سلامتی کے لیے پی ایم موڈی کے پریاسوں کو نکارہ نہیں جا سکتا ہے اترکاشی میں سی ایم دھامی کی موجودگی اس کی گواہی دے رہی ہے کانگریس نیتا راحل گاندی پردھان منتری نرین رموڈی کو پنوتی مانتے ہیں پششیم بنگال کی مکہ منتری ممتہ بنر جی پی ایم موڈی سے حالا کے مسکراتے ہوئے ملتی ہیں لیکن جب بات نشانے پر لینے کی ہوتی ہے تو وہ انہوں نے انڈائریکٹلی پاپیوں کی شیڑی میں رکھتی ہیں ہر کوئی پردھان منتری نرین رموڈی کو اپنے نشانے پر لینے سے چوکتا نہیں ہے لیکن کیا ان میں پردھان منتری نرین رموڈی جیسا جذبہ ہے پی ایم موڈی جیسا دل ہے پی ایم موڈی جتنی سیاست کو سنجیدگی کے ساتھ جینے کا سلیکہ ہے ستہ کو سبر کے ساتھ جینے کا منصوبہ ہے پی ایم موڈی ہر کسی کے لیے سوچتے ہیں اس کا ثبوت مل گیا ہے وہ جتنا دھیان اوپر والوں کو دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ زمین پردیش کی نیو کو مضبوط کرنے والوں میں خود کو ڈھونڈتے ہیں پی ایم موڈی پشکر سنگھ دھامی سے پوچھ لیجئے ایک دن میں کتنی بار فون ان کے پاس سلکیارہ ٹنل میں فسے مزدوروں کو لے کر آتے ہیں دھامی اترکاشی میں کیوں جمع ہوئے ہیں پی ایم موڈی اب سے پہلے اتنے پریشان نہیں تھے جتنے کی اترکھن میں پچھلے تیرہ دن سے فسے شرمی کو کو لے کر ہیں پچھلے تیرہ دنوں سے کوئی بھی ایسا ایک دن نہیں گیا جب پردھان منتری نریندر موڈی نے ٹنل میں فسے ایک تالیس مزدوروں کو لے کر ہر دن اپ ڈیٹ نہ لیا ہو ہر دن صبح ہو یا شام پردھان منتری نریندر موڈی کے موبائل فون سے مکھے منتری پشکر سنگھ دھامی کے فون پر رنگ ضرور ہوتا ہے ہر دن پردھان منتری نریندر موڈی پشکر سنگھ دھامی سے سلکیارہ ٹنل کو لے کر اپ ڈیٹ لیتے ہیں کیا ہوا کس طرح سے کام ہو رہا ہے کس طرح کی دکتیں آ رہی ہیں مزدوروں کو سرنگ سے نکالنے کے لیے اور کیا چاہیے جو بھی ضرورت سی ایم دھامی کو محسوس ہوتا ہے وہ کھل کر پردھان منتری نریندر موڈی سے بتاتے ہیں پی ایم موڈی ان کے خواہشوں کو پورا کرتے ہیں چوبیس نومبر کو ایک بار پھر پردھان منتری موڈی نے اتراخنڈ کے مکھے منتری پشکر سنگھ دھامی کو فون پر رہت اور بچاو ابھیان پر اپ ڈیٹ لی چوبیس نومبر کو ایک بار پھر پی ایم موڈی نے اتراخنڈ کے مکھے منتری پشکر سنگھ دھامی کو فون پر رہت اور بچاو ابھیان پر اپ ڈیٹ لی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے مزدوروں کے نکالے جانے کے بعد انہیں تتکال اسپتال پہنچانے اور بعد میں انہیں گھر بھیجنے کی ویوستہ کرنے کے نردیش بھی دیے ہیں سوتروں نے بتایا ہے کہ وہ روز پشکر سنگھ دھامی کو فون کر ٹنل میں فسے مزدوروں کی صحت کا اپ ڈیٹ لے رہے ہیں چوبیس نومبر کو ہی باتچیت کے دوران بھی پی ایم موڈی کو مکھے منتری نے انہیں رہت اور بچاو ابھیان میں آ رہی بادھا پر وستار سے جانکاری دی ہے فون پر مکھے منتری نے پی ایم موڈی کو اپگت کر آیا کہ نیو آسٹریان ٹنل میتھڈ سے اس سرنگ کا نرمان کیا جا رہا ہے اس پات سے بنی وستوں کے آگر مشین کے سامنے آنے پر کارے میں بادھا اتپن ہو رہی ہے ایسے میں آگر مشین کو روک کر اور پھر سے اسے باہر نکال کر سبھی اوڑھو کو ہٹایا جا رہا ہے جس کے کارن اس پرکٹریہ میں سمیہ لگ رہا ہے مکھے منتری کو اس دوران پردھان منتری موڈی نے وشیش نردیش دیے ہیں کہ جب شمک ٹنل سے باہر نکلیں گے تو ان کے سواس پریکشن اور چکت سکیے دیکھ بھال پر بھی وشیش دھیان دیا جائے پردھان منتری موڈی نے مزدوروں کو دیے جانے والے بھوجن کے بارے میں بھی جانکاری لی ہے اس کے علاوہ بچاؤ ابھیان میں جھٹے لوگوں کی سرکشہ کے بارے میں بھی نردیش دیے انہوں نے مزدوروں کے پرجنوں کے بارے میں بھی جانکاری لی اور بچاؤ ابھیان میں جھٹی ایجنسیوں کے بیچ تال میل کی نصیحت دی ہے مکہ منتری نے پی ایم موڈی کو بتایا کہ اکترکاشی میں آئستھائی کیمپ بنا کر وہ خود بچاؤ ابھیان کی نگرانی کر رہے ہیں چھے انچ بیاس کے پائپ لائن کے مادھیم سے ٹنل میں فسے شمیکو تک تازہ پکا بھوجن، پھل، ڈرائی فروٹس، دودھ، جوز کے ساتھ دسپوزیبل پلیٹس، برش، تولیا، چھوٹے کپڑے، ٹوٹ پیس سابون آدھی دینک آوشکتہ کی سامگری بوتلوں میں پیک کر کے بھیجی جا رہی ہیں اسی پائپ لائن کے ذریعے ایس ڈی آر ایف دوارہ استعابیت کمیونکیشن سیٹ اپ کے مادھیم سے شمیکو سے نیمت سمباد کیا جا رہا ہے اسی مادھیم سے شمیکو اور ان کے پریبار جنوں کو بھی باتچیت کرائی جا رہی ہے مفکے منتری نے بتایا کہ انہوں نے سویم بھی اسی مادھیم سے شمیکو کا حال چال جانا ہے تو کیا کہیں گے پی ایم موڈی کے ایکشن کو دیکھ کر یہی کہیں گے نا موڈی تو مزدوروں کے ہیں موڈی ہمارے آپ کے سب کے ہیں موڈی ہیں تو ممکن ہیں